بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روس اور بیلاروس کے درمیان فوجی مشکیں شروع کی گئی ہیں بیلاروس میں ہونے والی ان مشکوں کا نام اتحادی عظم 2022 رکھا گیا ہے روسی وزارت دفاع کے جاری قدر بیان کے مطابق مشکوں میں روس اور بیلاروس کی مسئلہ افواج کی بعض یونٹیں اور مشرقی اسکری زون کی فوجی یونٹیں شامل ہیں مزید جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مشکوں میں دو عدد ایس فور ہنڈرڈ اور پیٹی سر ایس فضائی دفاعی سسٹم اور بارہ عدد روسی ایسیو تھرٹی فائیو جنگی تیارے حصہ لے رہے ہیں اور یہ مشکیں ہوپس، یشنویس کی، دومانویس کی، بارانویچ، یونینٹس اور لیدہ کے علاقوں میں ہو رہی ہیں اور یہ مشکیں دونوں ملکوں کی فوجی طاقت کی جانچ پرک، برونی حملے کے صدباب، انصاد دہشتگردی، سرحدوں کی حفاظت اور متحدہ قومت کے تحفظ کے زیر مقصد کی جا رہی ہیں روس کے صدر ولادن پیوٹن اور بیرا روس کے صدر الیکزینڈر لوکا شینکو کے درمیان ماہیں دسمبر میں تیہ پانے والے سمجھوتے کہ روس سے منقضہ، مذکورہ، مشکیں بیس فروری تک جاری رہیں گی اور ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روس اور یورپ، یوکرین کے معاملے میں ایک دوسرے کے عامنے سامنے آئے ہوئے ہیں اور روس چاہتا ہے کہ وہ یوکرین کو اپنے زیرے تسلط کر لے جبکہ یورپ چاہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو اور اسی سلسلے میں امریکہ بھی پیش پیش ہے اور یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور روس کو روکنے کی پرپور کوشش کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ روس، امریکہ اور یورپ اب کس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی